ہماری پاک فوج کی قیادت کو ابھی ریلائز کر لینا چاہیے کہ اللہ نے اللہ کی رسول نے جو نصیب آپ کا لکھا ہوا ہے اب آپ اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے اس کو اون کریں اکنالیج کریں اپنی ڈاکٹرین بنائے کہ ہماری ملٹری ڈاکٹرین ہوگی غزوہ ہند بات یہ ہے کہ ہندوستان سے جنگ تو آپ کی ہونی ہونی ہے ہر مارکہ جو آپ ہندوستان سے لڑتے ہیں وہ غزوہ ہند کی جڑپ ہوتی ہے مشرک ہے ہندو ہے آپ کو ہمیشہ یہ پیٹن ملے گا تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اس وقت ننندر مودی کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محول پورا بنا دیا ہے غزوہ ہند تو مسلسل جاری ہے جو پاکستانی فوجی دستے اس وقت بھی بارڈر پہ کھڑے ہیں وہ غزوہ ہند کے مجاہد ہیں ہم جس غزوے کی بات کر رہے ہیں وہ فائنل بیٹل ہے حدیث شریف میں جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں مسلمان فوجیں جا کے دھیلی کیپچر کر لیں گی ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گی اور اس کے بعد ان کو اس کے بعد مسلمان فوجیں پھر ایک دفعہ یہاں سے ہم فارغ ہو جائیں انڈیا کو ہم سٹل کر لیں پھر ہم پلٹیں گے جائیں گے اسرائیل کا دماغ ٹھیک کرنے ہر فوجی ہمارا غزوہ ہند میں شامل ہر وقت ہے جو یونیفارم پہن چکا ہے وہ پاکستان کی غزوہ ہند کی فوج میں شامل ہے اور اس کے علاوہ جو پیچھے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کھانا بھیج رہے ہیں ان کے مدد کر رہے ہیں ان کے انداد کر رہے ہیں پوری قوم اس غزوے میں جو نیت کر لے گا اس غزوے میں شامل ہے حافظ سعید بھی غزوہ ہند لڑے گا اور اسی لئے ہم بات کر رہے ہیں چاہے مجاہدین کا کوئی دستہ ہو آپ نے بات کی جماعت الدعویٰ کی جو سنسیر نیت کے ساتھ ہم کسی کا نام نہیں لیتے جو سنسیر نیت کے ساتھ ہندوستان سے جنگ کرے گا چاہے وہ کوئی مسلمان جماعت ہو مسلمان جہادی گروپ ہو پاک فوج ہو افغانستان کے دستے ہو ایران کے دستے ہو ترک دستے ہو جو ہمارے ساتھ شامل ہوگا اس غزوہ ہند میں غزوہ ہند کا عجر پائے گا اس کی قیادت سعیدی رسول اللہ فرمائیں گے وہ شہید ہوگا تو افضل الشہدہ ہوگا کوئی بدترین مسلمان ہوگا جو اس سعادت سے محروم رہنا چاہے گا حافظ سعید غزوہ ہند کے سپاہی ہیں حدیث شریف میں ذکر ہے بے شک کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہوں جب غزوہ ہند میں شامل ہوگا تو حضور کی حدیث ہے اللہ اس فوج کے گناہ ماف فرمائے گا جو مرضی کریں گناہگار ہوگی تو اللہ گناہ ماف فرمائے گا یہ حدیث شریف میں درج کر دیا گیا ہے اصل مقصد ہے مشرقوں کو مقابلہ کرنا اصل مقصد ہے غزوہ ہند لڑنا اصل مقصد ہے خوارج کے خلاف لڑنا اور اصل مقصد ہے فلسطین میں مسلمانوں کی مدد کرنا اور یہ تینوں کام صرف پاک فوج کے نصیب میں خوش نصیب فوج ہے مبارک ہو پاکستانیوں کو اور پاک فوج کو پاکستان آرمی کے جو کمانڈوز ہیں چرارٹ میں جو ہمارا کمانڈو سکول ہے اس میں تختی لگی ہوئی ہے اور اس تختی سے پاکستان آرمی کے کمانڈوز کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے ان کے مائنسیٹ ان کے ذہن ان کی تربیت کی جاتی ہے اس تختی پر تین ڈسٹنسز لگے ہوئے ہیں لگا ہوا ہے سریننگر اتنے کلومیٹر دہلی اتنے کلومیٹر بیت المقدس یوروشلم اتنے کلومیٹر ہمارا ایک ایک کمانڈو جو تربیت یافتہ ہوتا ہے وہ کمانڈو بن نہیں سکتا جب تک اس کے ذہن میں سریننگر دہلی اور بیت المقدس شریف کی تصویر دماغ میں اس کے بٹھانا دی جائے آپ کسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جو سعیدی رسول اللہ نے ہند کے بارے میں فرمائی ہیں کیونکہ یہ سارا علاقہ ایک ہی ہے ہند مشرق اور خوراستان یہ ایک پیکج ہے اور احادیث مبارکہ اس میں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ہند کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے سعید مسلمان غیر عرب مسلمان ملک ہے جس کے پاس ایٹمی اتیار ہیں یہ بھی بشارت پاکستان کے لیے سعیدی رسول اللہ دے چکے ہیں عربوں کی حفاظت کے لیے اور آپ نوٹ کریں گے کہ پچھلے تیس سال سے جب بھی عربوں کو خطرہ ہوا ہے ان کی حفاظت کے لیے یہی غیر عرب فوج گئی ہے جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر تھے جس کے فائٹر عربوں سے بہتر تھے اللہ اکبر یہ پاک فوجی تو پاکستان کے پاس اب ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں تو کیا یہ اسرائیل یا غزوہ ہند میں استعمال ہوں گے اب یہی حقیقت ہے دیکھیں بات یہی ہم عرض کر رہے ہیں اب ہم نے ارس کیا نا کہ تمام احادیث مبارکہ کو سامنے رکھیں ایک حدیث کو الگ سے نہ اٹھائیں جب ذکر کیا گیا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے ہندوستان سے حضور سیدی رسول اللہ کا خوشبو آئی نا جب کہا گیا کہ میں ہند سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے اور اگر اس کو آج آپ ترجمہ کریں اس کے جو آج کا مفہوم ہوگا کہ پاکستان مجھ میں ہے اللہ اکبر اللہم صلی اللہ وسلم مبارک کیونکہ آج تو ہند تقسیم ہوکے پاکستان بن چکا تو جو ہندوستان سے جنگ لڑی جائے گی جو آخری جنگ ہوگی وہ غزوہ ہوگی اس میں سیدی رسول اللہ براہ راس روحانی طور پر شریک ہوں گے قیادت فرمائیں گے ہدایات دیں گے گائیڈنس کریں گے اور اس کا عجر غزوے جتنا ہوگا اس جنگ میں ہندوستان کے مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہوگی دیکھئے جو ہندوستان کے مسلمانوں کا معاملہ ہے وہی حال ہوگا جو مکہ کے اندر مسلمانوں کا تھا جو مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے وہاں کہ جب مسلمان داخل ہوئے تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جو مسلمان اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیتے ہیں جس طرح بچا جائے گا تو پاکستان کی اہمیت کو کئی ایرانی سکولرز جب ان کے سامنے ہم نے یہ بات کی تو وہ پاکستان کی اہمیت کو ماننے لگے اور ہم نے ان کو یہ بات کہی کہ دیکھو تمہارا اگر کوئی رول ہے امت مسلمان میں تو اس کی قیادت پاکستان ہی کرے گا تمہیں پسند آئے یا نہ پسند آئے کیونکہ غزوہ ہند پاک فوج لڑے گی اللہ تعالیٰ پاک فوج اور یہ وہی پاک فوج ہے دنیا کی واحد پاک فوج ہے کہ جو غزوہ ہند کے لیے بھی تیار ہو رہی ہے اور جس نے اسرائیلیوں کو بھی فلسطین میں جا کے مارا ہے تو ہم یہی بات آپ کو کر رہے ہیں اللہ کا مزاج سمجھے اللہ تعالیٰ نے جو حالات اللہ تعالیٰ نے جو سکیم بنائی ہے اس کو سمجھے جو بزرگوں نے خوشخبریاں پاکستان کے حوالے سے دیئے اس کو سمجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ افغانستان کے مجاہدین پاکستان کے پشتون ٹرائبل ایریس کے ایرانی ترک عرب سینٹرلیشن ہر مسلمان شامل ہوگا اس فوج میں کہ جو میں امام مہدی کی فوج ہوگی اس میں سب شامل ہوں گے اور جس طرح عرب دنیا میں آپ نوٹ کریں گے کہ پوری عرب دنیا میں غزوہ ہند کے حدیث کو پرے کر دیا ہے کیونکہ وہ سمجھے انڈیا سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے تو انہوں نے حدیثوں کو ہی بن کر دیا حالانکہ سیاستہ کی حدیث ہیں بلکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مستند ترین حدیث ہیں لیکن عرب دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غزوہ ہند کی بات نہیں کرتے اگر عرب مسلمانوں کو سمجھ آ جائے کہ غزوہ ہند میں شرکت کتنا بڑا عجر ہے تو ان کو جان لیں کہ انڈیا سے تجارت کرنے میں عجر نہیں ہے انڈیا سے غزوہ کرنے میں عجر ہے تو پورا عرب دنیا سارے کام بند کر کے انڈیا پہنچ جائے انڈیا کے خلاف جنگ کرنے کی یہ غزوہ ہند برپا کب ہوگا ہو رہا ہے غزوہ ہند is an ongoing process غزوہ ہند کے جہاں بات کرتے ہیں جب سلطان محمود غزنوی سترہ حملے انہوں نے ہندوستان پہ کیے ہر حملے میں وہ نیت غزوہ ہند کی کرتے تھے وہ بھی غزوہ ہند تھا پاکستان آرمی 1948 میں جو ان کے خلاف لڑی وہ بھی غزوہ ہند کا حصہ تھا لیکن ایک سکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ محمود غزنوی سومنات کے مندر پر حملہ کرنے جب آتے تھے تو لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے جو مرضی کفار کہتے رہے ہیں جو مرضی مشرک کہتے رہے ہیں باقاعدہ مولوی خریدے گئے ہیں جو یہ کہیں کہ غزوہ ہند کی حدیثیں ضعیف ہیں غزوہ ہند ہونا ہی نہیں ہے ہو چکا پہلے تھا اب نہیں ہوگا غزوہ ہند کی حدیثیں غلط ہیں اس کی انڈپٹیشن غلط اس لیے کہ انڈیا کو جو سب سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر مسلمان ملت کو اور امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ غزوہ ہند لڑنا اتنا بڑا عجر ہے کہ جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا وہ افضل الشہدہ میں سے ہوگا اور مسلمان فوجہ ہندوستان پر قبضہ کریں گی جب یہ بات چل ہی نکلی ہے تو آپ سے ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ جو احادیث غزوہ ہند سے متعلق ہیں کیا وہ سہا ستہ میں سے ہیں یا پھر اس سے الگ ہیں نہیں جی سہا ستہ کے اندر پورا ذکر ہے سہا ستہ کی جو چھے مشہور کتابیں ان کے اندر بھی ذکر ہے اس کے علاوہ بھی بڑی حدیث سہا ستہ کے علاوہ بھی حدیث کی بڑی کتابیں ان میں بھی ذکر ہے اور دوسری بات جیسے ہم نے آپ کو ارس کیا کہ پورا آپ مزاج اللہ تعالیٰ کا سمجھے اقبال جب کہتے ہیں خودی کا ترجمہ ہو جا خدا کا رازدار ہو جا خدا کا راز سمجھے نا کوئی مقصد نہیں تھا پاکستان بننے کا سوائے اس کے کہ سیدی رسول اللہ کی یہ حدیث مبارکہ غزوہ ہند کی پوری ہونی تھی اور اس کے بعد یہ لشکر پلٹیں گے یہی لشکر ہیں جو خوراستان کے لشکر ہیں یہی لشکر ہیں جو مشرق کے لشکر ہیں یہی لشکر ہیں جو غزوہ ہند کے لشکر ہیں یعنی آپ احکامان تو واضح ہیں لیکن ٹرانسلیشن انٹرپیٹیشن تعویلوں سے ہم قرآن کو سنسکرت کی کتاب بنا دیتے ہیں تو زیادہ ہمیں سب پاک فوج جو خوارج کے خلاف اس وقت جنگ لڑ رہی ہے یہی غزوہ ہند لڑے گی دیکھیں یہی سب سے بڑی خوشخبری ہے دنیا میں کوئی فوج اتنی خوشنصیب نہیں ہے جتنی پاک فوج ہے ہماری پاک فوج کی قیادت کو ابھی ریلائز کر لینا چاہیے کہ اللہ نے اللہ کی رسول نے جو نصیب آپ کا لکھا ہوا ہے اب آپ اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے اس کو اون کریں اکنالیج کریں اپنی ڈاکٹرین بنائے کہ ہماری ملٹری ڈاکٹرین ہوگی غزوہ ہند بات یہ ہے کہ ہندوستان سے جنگ تو آپ کی ہونی ہونی ہے آپ حالت جنگ میں ہیں ہر مارکہ جو آپ ہندوستان سے لڑتے ہیں وہ غزوہ ہند کی جڑپ ہوتی ہے اور یہ اسی لئے ہم بات کر رہے ہیں کہ چاہے مجاہدین کا کوئی دستہ ہو آپ نے بات کی جماعت الدعویٰ کی جو سنسیر نیت کے ساتھ ہم کسی کا نام نہیں لیتے جو سنسیر نیت کے ساتھ ہندوستان سے جنگ کرے گا چاہے وہ کوئی مسلمان جماعت ہو مسلمان جہادی گروپ ہو پاک فوج ہو افغانستان کے دستے ہو ایران کے دستے ہو ترک دستے ہو جو ہمارے ساتھ شامل ہوگا اس غزوہ ہند میں غزوہ ہند کاجر پائے گا اس کی قیادت سعیدی رسول اللہ فرمائیں گے وہ شہید ہوگا تو افضل شہدہ ہوگا کوئی بدترین مسلمان ہوگا جو اس سعادت سے محروم رہنا چاہے گا حافظ سعید غزوہ ہند کے سپاہی ہیں جو سنسیر نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس نیت کے ساتھ کہ میں غزوہ ہند میں شامل ہوں وہ غزوہ ہند کا مجاہد ہے اس کے فرقے سے اس کے مسلکس ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں ہے حدیث شریف میں ذکر ہے بے شک کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہوں جب غزوہ ہند میں شامل ہوگا تو حضور کی حدیث ہے اللہ اس فوج کے گناہ ماف فرمائے گا تو پاک فوج پر لوگ اتراز کرتے ہیں کہ بڑی گناہگار فوج ہے افضل ایسے کرتے ہیں جو مرضی کریں گناہگار ہوگی تو اللہ گناہ ماف فرمائے گا یہ حدیث شریف میں درج کر دیا گیا ہے اصل مقصد ہے مشرقوں کو مقابلہ کرنا اصل مقصد ہے غزوہ ہند لڑنا اصل مقصد ہے خوارج کے خلاف لڑنا اور اصل مقصد ہے فلسطین میں مسلمانوں کی مدد کرنا اور یہ تینوں کام صرف پاک فوج کے نصیب میں خوش نصیب فوج ہے مبارک ہو پاکستانیوں کو اور پاک فوج کو یہ سعیدی نے فرمایا تھا کہ عرب دنیا کی مدد کرنے کے لیے غیر عرب فوجیں آئیں گی جن کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے اور یہ ہمیشہ صرف پاکستان ہی رہا ہے تو پہلے پاک اسی لیے پاک ڈیسپریٹلی ہم پاکستان کو ارگنائز کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے جیسے ہم نے ارز کیا کہ اس پورے خطے سے ایک فوج نکلے گی جس کے پاس عربوں سے بہتر اصلہ ہوگا پاکستان جو غزوہ ہند لڑے گی پاکستان جو خوارج کے خلاف لڑے گی پاکستان جس کی قیادت سعیدی رسول اللہ فرمائیں گے پاکستان جس پاکستان کو سعیدی رسول اللہ نے بنایا پاکستان جس کی بشارت نعمت اللہ شاہ ولی سے لے کر اقبال سے لے کر تمام بڑے بڑے علیہ اور فقرار صوفیہ نے دی پاکستان حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری بشارتیں اور خوشخبریاں پاکستان کے لیے امت مسلمہ کی قیادت پاکستان کے پاس ہے یہ نصیب ہمارے حکمرانوں کو یقین نہیں آتا آنے والے وقتوں میں اللہ پاکستان کو ایسی قیادت دے گا مولانا مودودی